اسلام علیکم تو ہائی گئیس کیسے ہو آپ لوگر آگے ہمیں گھر رہنے ویڈیو کے ساتھ انانیمس کی پبلک آپ کے ایک شاعریں سناتے ہیں جس میں پہلی لائن میں میںسی جو کا اور دوسری لائن آپ کو بتایا تو ارض کیا ہے بابا جی کہ ہونے کامیاب تو راتوں کو جاگ پانچ پر بابا بولیں گے میرے ساتھ کہ ہونے کامیاب تو راتوں کو جاگ جب میں نے اٹھائے ڈراب سے آم تو میرے ٹیمیٹس کو لگ گئی آگر سستی شاعری وید انانیمس باواجے اچھا گائز آپ نا ایک کامیٹ کر کے بتانا سب کے سب کہ سستی شاعری سن کے لیک آپ نے کبھی فیملی کو سستی شاعری سنائی اور اگر سنائی تو کون تھا جو حسا تھا آپ کے فیملی میں آپ کے امی ابو بہن بھائی جو بھی حسا تھا آپ کو کامیٹ سے بتانا اور گائز اپنے نا لیک ایک دوسری کے کامیٹ سریٹ کیا کرو کیا کرو تو ویڈیو سے زیادہ مزا بھی مطلب ویڈیو تمہیں تو آتا ہی ہے مزا بٹ کامیٹس میں بھی آتا ہے تو کامیٹس اگر ریٹ کر کے انجوائے کیا کرو سب کے سب تو گائز ہم جا رہے تھے نوو جس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے کراچے اور بندہ تو فیلال کوئی نہیں آ رہا تھا گائز ایک بات آپ کو ہوتا تھا ہوں کہ جیسے آپ نے میرے انسٹاگرام پر کروائے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اگر 100k ہو گئے تو یا انسٹا پر لائیو آئیں گے یا پھر سیکنڈ چینل پر لائیو آکھیں آپ کو باتا ہے میرے ایک اور سیکنڈ چینل ہے جہاں میں فیسکرام کے ساتھ ویڈیوز بناتا ہوں اس کا لنک پر نیچے ڈسکرپشن میں ہوتا ہے تو ہم اس پر لائیو آکھیں جسٹ آپ لوگوں سے لابی میں ملیں گے اور آپ لوگ کے ساتھ سکرین شارٹ لے لینا اور لابی کی ویڈیوز بنا لینا تو جلدی جلدی ہم سب کو ایڈ کرتے جائیں گے اور ایسا نہیں ہوگا کہ بہت لمبا ٹائم تک سب کے سب لابی میں ایڈ رہیں گے نہیں تھوڑے ٹائم کے لئے انہوں نے سکرین شارٹ لیے ویڈیو بنائیں اور ہم ایسے سب کو موقع دیں گے نا گائز کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ لائیو سٹریم جب ہو تو زیادہ سے زیادہ لوگ سکرین شارٹ لے لیں اور ویڈیوز بنا لیں تو یہ چیز ہوگی یہ میرا پلان تھا تو آپ انسٹرگرام پہ فالو کر دو جلدی سے ہنڈرٹ کے کروا دو لنک دسکرپشن میں ہوگا یا میں یہاں پہ سکرین پہ مینشن بھی کر دوں گا تو اس کے بعد ہم نے مہرانگڑی اٹھائی اپنی اور ہم آگے تھی سیدھا ملٹری بیس یعنی ملٹان یہاں پہ ہمیں بندیں ملتا ہے سموک وغیرہ ہوئی بھی تھی پہلے سے اور فائٹ ہوتی تھی تو ہم نے مہرانگڑی بڑی غلط چلا کے سائیڈ پہ ٹھوکی اٹھا کر کے اور اگر یہ اصلی ہلی مہرانگڑی ہوتی تو اندر ہو جاتی ساری اتنی سی لگنے کے بعد آگے آگے سارا سائیڈ اس کا ٹھپ ہو جاتا لیکن ہماری مہرانگڑی پبجی ہو لی زیادہ مضبکت ہے تو بابا جی ہم آگے کی طرف کرتے رہا اور یہاں پہ ہمارے کچھ پاکستانی بھائی جو کہ انہوں نے کافی بندے مارے مزید کی بار آپ کو آپ کو بتاؤں آپ یہ نے سوچنا کہ کم حالایف رہ گئی اس میں ہمارے اچھے خاصے جتنے اہر ویڈیو میں کلت ہوتے ہیں اس میں بھی جائیں گے مجھے لگا رہے ہیں تو یہ باد بھائی مجھے لگا ریل ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہوں یہ میری ہلپ کرے گا بتانے میں تو میں نے فیلال اس کو نہیں مارا اور نہ کلت میں نہ مارے کچھ پاکستانی ہمارے بھائی بہت ہی بینڈ بھی جاتے ہیں بندے مار رہے تھے تو وہ بھی ہی ہی پہ ملٹریوں میں ملنے والے ہیں اب یہ بات مجھے مارنے لگ جاتا ہے تو فارنلی مجھے اس کو مارنا پڑا اور ہم کیڈی بڑھائیں گے سامنے والی بیلڈنگ سے رائٹ والی بیلڈنگ سے ساونڈ آ رہا تھا اگر آپ نے ابھی تک لائک بٹن نہیں دبایا تو پلیز انونیمس کے پبلک تھوک دو لائک بٹن سب کے ساتھ تو میں کرتا ہوں اس بیلڈنگ میں رہا ہے دیکھو بندہ تھا اب میں اوپر جاتا ہوں اتنی جاتے جاتے وہ میرے ٹیمیٹ کو ونڈو سے نیچے ناک کر دے گا اور اب مجھے کرنا پڑے گا رہج تو باواجی ویلکل ون اچھی بھی ہم زندہ بچے دیں ہمیں خاتم کرنا پڑے گا اور ہیل کرنے پڑے گی بھائی نے بہت اچھا ہمارا ہے بھائی اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو آپ نے بہت اچھا ہمارا اگر با حیاتے ہو آپ نے پیارے 가운데 اور پہ ہم overlapping outمیں قرؐ ولیت کریں لازم اچھا ٹرک کے لازم اچھا ٹرک проход لازم ہمارا پڑے گی ہم آپ ہم کیا außer ؟ count جب آپ کاؤن کر سکتے ہو اس ٹپ 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 پارٹ کر کے ٹھیک ہے انسٹرگام پر آپ مجھے ٹائک کر کے نہ میم سنا سکتے ہو مزے مزے کی میں ضرور دیکھوں گا میں آپ کی میم جو آپ مجھے ٹائک کرو گے تو میں ضرور دیکھوں گا سٹوری وہ والا تو جب میں چھت پر آ گیا تھا اور یہاں سے ساونڈ آتا ہے نیچے والی چھتے ہو وہ آیا اب یہ بھائی لوگ ہیں اور یہ ایسا در کے بھاگیا اور میں ان کے پیچھے پیچھے تھے انہوں نے بھائی دوڑکے لگا دی تھی رکھنے ہوگے ٹکا 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 ٹا بھاگ رہے ہیں بٹ باوائی جی ایسے کیسے انہوں نے بندے مار رکھے تھے بٹ پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں ہے یہ گھبراہ کی ہو رہے تھے اب یہ آلڈرڈ ہو گئے گائز یہاں بھی آر بی تھے جن سے یہ پاکستانے مارے بھائی فائٹ لے رہے تھے تو میں یہاں کراؤچ کر کے اس بھائی کو پر ڈاؤن کی جو کہ ٹاور میں بھاگ رہا تھا اس کو لگ رہا تھا کہ وہ اس کو دیکھ نہیں سکتا سلی آپ کی غلط فہمی ایسے نہیں ہوتا اور گائز یہ سرور ہے میڈل ایسٹ اس میں ہمارے پاکستانے بھائی لوگ زیادہ ملیں گے ہمیں اور یہ ان کا آخری بات ہے یہ ہمجھے جم کرتا نظر آتا ہے فیلم میں یہاں پر نمی بھائی کو ماروں گا لیگ ہو رہے تنا زیادہ وہ اور یہاں پر فینش کرنے کے بعد اس چار کیل ہمیں ملتے ہیں ملٹری بیسے اور ہمیں یہاں پر نکلنا چاہیے یہاں سے ہم نکلیں گے اٹھائیں گے مہران گڑی اور آج ہمارے پا فلیر نہیں تھی گائز یہ دیکھو تو لیفٹ میں جو آشو جو یہ باکستانے بھائی لوگ مار رہے ہیں ان سے ہماری فائٹ ہونے والی ہے یہ دکھو کے فیلم میں نے انہوں نے بندے اور کافی مار رہے تھے یہ بھی ہمیں ملیں گے آکے جا کے جب بھی ایسا ڈراؤ پڑا ہونا تو آپ نہ چیک کر لیا کرو گئے اگر آپ کی helmet wise damage ہے تو آپ کو 2 کی فریش تو میلی جائے گیا اگر لوٹیڈ ہوگا تب بھی تو ایک بڑھ آکے چیک کر لیا کرو میں نے ڈی پی کی جگہ ایم ٹو فونا اٹھا لی تھی اور پھر ہم ملٹا ایک بار چیک کر کے گئے یہاں سے کہ ملٹا میں بندے تو نہیں ہے کوئی تھا نہیں پھر ہم رائٹ سیڈ میں آکے کی طرف جانے لگتے ہیں اور یہاں پہ بھی مجھے کافی ڈھونڈنا بڑا بندے ملنے رہے تھے کوئی کوئی گائز ایسا match ہوتا ہے کہ اچھی lobby مطلب رینک آپ کا ہونے کے بعد بھی lobby میں کم بندے alive رہ جاتے ہیں سمٹم آپ نے بھی ایسا phase کیا ہوگا تو اب مجھے بتانا آپ کے ساتھ ایسا کب ہوا کہ آپ بہت بڑا circle ہو اور آپ کو بہت کم alive ملے ہو تو مطلب آپ بتا سکتے ہو کہ بڑا circle تھا اور 8 alive تھے 7 alive تھے ایسا آپ کومنٹس میں بتا سکتے ہو جو آپ کے ساتھ ہوا ہے گائز اوپر drop تھا تو میں اپنے teammate کو بولا بھئی میرے پاس level 3 ہے آپ لے لو اور میں گاڑی ٹھوک دے جا کے squatters کے اندر کیونکہ مجھے تھا کہ بندے آئیں گے تو پہلے سے کرنی چاہیے تیاری squatters یعنی anonymous house میں گاڑی روکنے کے بعد میں چھت پہ جاؤں گا گیلری میں بھار جا کے ویٹ کریں گے انیمیز کا smoke ملی تھی اچھی باتیں اٹھا لی اور یہاں پہ energy drink آئے ہائے ہائے لوٹ کے بھوک کے انانیمس بھائی آپ کے انہوں نے اٹھا لی گاڑی آ رہی تھی بھائی چلتی گاڑی سے ہم ٹھو پورٹ سلا رہے ہیں ہمارے کان کے پاس سے گزر جائے ڈشوم ڈشوم اور یہ وہ ہی ہیں گائز ان کا میں نام بتایا تھا آشو والے بھائی لوگ ہمارے ہی پورا squad تھا یہ پیچھے چلے جاتے ہیں تو مجھے دماغ میں ایک ہی بات آئی کہ ان کے پیچھے جانا چاہیے تو گاڑی سے نیچے کیا جم بابا جی مہران گڑی اٹھائیں گے اور جائیں گے ان کے پیچھے فالو کریں گے ان کو اب میں اوپر میں نہیں جا سکتا گائز جائیں گے لوگ گئے تو میرا تھا پہلے squatters جاتے ہیں بہت squatters میں scout کر لیں گے کہ وہاں پہ کوئی ہے تو نہیں اور اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے یہ کہاں پہ کہانسوں میں ہمیں مار رہے ہیں مہران گڑی ایک دم سیف روکی تاکہ وہاں سے ہماری گاڑی خراب نہ کر دیں اور اس کے بعد اوپر آکے یہاں سے دیکھیں گے ایک بار میں دیکھ رہا تھا کوئی کیمپ نہ کر رہا ہوں اکسر ایسا ہوتا ہے کہ کیمپ پر نکل آتا ہے اور آپ کی بینڈ ہو جاتا ہے اور آپ ایک دم شاک ہو جاتے ہو اب گیس وہ درخت کے بیچھے نظر آتے ہیں بھائی دو دو بندے ایک درخت کے پیچھے سے پیک لے رہے تھے اور پھر میں لیٹ کے سپری کرنے کا ٹرائے کیا کہ یہاں پہ لیٹ کے سپری مارتا ہوں میں لیٹا جیسے ہی مجھے بھائی الگ سیٹ سے نوک تو میں نے دے گیا گائز لیکن مجھے لگ سیف سے ایم سسٹین پر چیز تو میں نیچے ہوتا جاتا ہوں ریلوڈ کریں گے اپنی گھر ایک بار ہیل کر لیتا ہوں اوکے اب جیسے دیکھ سکتے تو یہ بھی بلکل نوک ہونے والے تھے اور نوک بس ہوتے ہوتے رہ گئے تو ہم نے ٹیمیٹ کو بولا بھئی رش کرنے والے ہیں اب جمپ کرو زرہ میں آتا ہوں ہیل کر کے اور ہم کرتے ہیں ان کے اوپر رشل پیدل ہی کریں گے کیونکہ گھاں سے گھر نہیں ہے اس لئے گائز ہم لوگ پیدل رش کرنے کے لیے نیچے جمپ کیا اور یہاں پہ 4x لگا کے ایم فر سے ماریں گی کیونکہ دور تھے تھوڑے تو سپری کرنے کے لیے 4x یہ تو ہمارا گلچ ہو گیا تھا وہ ہی کہ ریکوائل کنٹرول نہیں ہوتا مطلب ریکوائل ہوتا ہی نہیں کنٹرول آپ نیچے کرو گے نیچے ہو گئے نیون پر جاتا جائے گا یہ ہم بھئی ایسی پاکستانی pubg players کے ساتھ ایسے کے لئے چوتے ہیں ہمیں پہلے پتا چل جاتا کہ بندے آ رہے ہیں کیونکہ ہماری گیم لائگ ہو جاتی ہے تو میرا kill secure کیا نوک پالے دوسرے بھیجا اب اس کو ایک بلٹ لگی پس نے میری ٹیمیٹ کو ڈاون اور بھئی اس نے میری کافی کم ہل چھوڑی تھی تو ہم نے یہاں پہ revive سموک کریں گے اور مستی بھی کریں گے اب میں آپ کو ایک ٹرک بتاتا ہوں گاڑی ہمیشہ رکو رائٹ سائیڈ میں تاکہ آپ اترو اور آپ کا ٹیمیٹ دوسری سائیڈ ہو آپ ایزیلی جا کے drop لوٹ لو تو tips and tricks اب یہ بندہ نیچے آیا تھا جب اس نے گاڑی پیچھے رک گیا سر جی پیک تو آپ لوگے کہاں سے لوگے کہاں سے لوگے کان کے نیچے لگایا بھائی کا یہاں پہ مارخور نام تھا بھائی کا گاڑی بلاسٹ کی کہ جلو پھٹ جائے گا گاڑی سے بڑو پیچھے تھے بھائی ہمارے تو نیچے آکے ان کی کریں گے لوٹ بھائی جی اور پھر ہم یہاں پہ تھوڑی سی بستی بستی کرتے ہیں پین فائٹ کرنا سٹارٹ کر دیں گے کیونکہ بور رہ جاتے ہیں تو ایسے بس شکل دیکھو اوپن میں آہا ایک دم اوپن میں پین فائٹ ہو رہی ہے ڈیمیج کسی کو نہیں ہو رہا سستے نشے پھر یہ گاڑی آتی ہے اس کو دیکھا تو اگر اس کو ہیڈ لگا تھا ایک اور اس کی گاڑی بچارے کے شک جات کی ریلوڈ لگتی ہے میری گن اور بھائی اترین ڈاؤن آپ نے دیکھا میں سپری کیسے کر رہا تھا چلتی گاڑی ہو تو اگر آپ گاڑی کے اوپر فائر کرو گے تو گاڑی موب کر رہی ہوتی ہے اور بلٹ کو آگے جانے میں بھی ٹائم لگتا ہے تو آپ ڈیمیج نہیں دے پاؤ گے اس کو نیچے گاڑ شیک پہ ایک بندہ آتا ہے اب میں ہم دوست کو مارنے جارے ہیں مزے سے یہ آیا لیکن اب کیا ہوگا کہ الگ سائٹ سے بھی ہمیں پڑھنے لگ جائے گی اب یہ بندہ تو بچ گیا اور پھر سامنے سے پڑھنے لگ جاتی ہے مجھے پھر میں اپنے ٹیمیٹ کو بولتا ہوں کہ بھائی آپ لفٹ پہ سولو بندے کو دیکھو اور میں اس پورے سکوڑ کو اپنے کان اینٹر سے دیکھتا ہوں کان کینچے لگایا لیول 3 کا ہلمٹ ٹوڑا اور یہ دوسرے بھائی کو ناک کیا لیول 2 ہو گئے ان کا ہیڈ شوٹ مار کے اب میں اپنے ٹیمیٹ کو بولا بھائی آپ لیفٹ سائٹ پہ صرف اس ایک بندے کو دیکھو میں آگے کی طرف فائٹ لیتا ہوں یہ ہمارا پلان تھا ایڈرنلن ہاں آج میں صحیح بولا اس کو مار امینت لب لگانے کے بعد جس کو میں ہمیشہ ایڈرنلن بولتا رہتا ہوں لول اس کو یوز کرنے کے بعد اب میں بلکل تیار ہوں آگے جانے کے لیے ویٹ کرتا کہ دوبارہ سے ناک کروں جیسی ہیڈ دکھایا تو دوبارہ سے کان کی نیچے لگایا لیول 3 کا ہلمٹ جو ہم نے توڑ دیا اب تینوں بھائی لوگوں کا لیول 3 کا ہلمٹ ٹوڑ چکا ہے اور لیفٹ والے بندے کو میری ٹیمیٹ نے رش کر کے مار دیا اب میں آگے جا سکتا ہوں تو ہم اپنی کارن انٹیٹ اور سکس سکس لے کے بڑے کانفیدنس کے ساتھ ایم کر کے کھڑے ہیں کہ سچ دکھائیے بھائی جی تاکہ ہم آپ کی کھوپڑی توڑیں اب پھر ہم نے پیزہ رش کرنے کا کیا فیصلہ اگر آپ اچھے سوٹ پر اکھو جیسی وہ نظر ہے یہ دکھو گا مجھے نہیں بتا تھا ہیڈ لگ جائے گا لگ گیا اور اوپن سے رش کرے ہو تو آپ سنائپر ہی ہاتھ میں رکھو اگر دور ہے مشکل ہو جاتے تھوڑا سا سنائپر تھے اس لئے میں تھوڑا سا آیا یہ غلط فیصلہ تھا ایسے اوپن سے رش آپ کو نہیں کرنا چاہیے اچھے کہ ایسے آپ خود دیکھ لو آپ میں کارن انٹیٹ سے مار رہا تھا ایک بھی گولی لگے بغیر میں اس کو ڈاؤن کر رہا تھا بٹ اب میں کارن انٹیٹ کے جگہ سپری کیا نوک تو میں نے کر دیا بٹ اس نے میری سیونٹی سے ایٹی پسنٹ ہیلتھ کھا لی تو یہ ہوتا ہے نقصان اور پھر ہم نے سموک پھیکنے شروع کر دی کیونکہ میں سمجھ چکا تھا کہ باوائی جی رول ہے تو پھر اس لئے ہم نے سموک کی جو ہے نا تھوڑا سی کور بنانا سٹارٹ کر دی یہ تین سے چار بندے تھے اس لئے ہمیں تھوڑا سا خطرہ بھی تھا ہمیں لگ رہا تھا 4 بھی 2 ہے لیکن یہ چار بندے اور ہم دو بندے نیچے ایک بندہ تو میں ہوا پر دیکھ رہا تھا مجھا شک ہوا تھا شاعت آپ نے دیکھا بھی ہو تو میں ایڈٹنگ کے ٹائم بھی غور نہیں کیا اور پھر ریڈ ڈوٹ لگا لے تو ہوا 3x کی جائے گا ایسے چھوٹی گلتیا آپ نہیں کیا ایک کو میرے ٹیمٹ نے ڈاؤن کیا دوسرا بندہ آتا ہے سارے کپڑوں میں دوسرے بھائی کو بھی ڈاؤن کیا اب ان کا جو آخری بندہ ہے وہ ہے سکوڑوں میں ہوا پر بھاگنے لگ جاتا ہوں ہمیں وینڈو میں ایم کر رہا تھا اور وہ بندہ آجاتا ہے جب تک میں اوپر جاؤں گا بابا جی تو کچھ ایسا ہوگا کہ وہ نیچے جم کر کے ٹیمٹ کو knock کر دے گا اور پھر میں اوپر سے جم کر کے مار دیا بابا جی ایسے کیسے ٹنشن نہیں لیا کرو جو ہوگا اچھے کیلئے ہوگا ریوائز دیں گے ٹیمٹ کو اور آج میں آپ کو ایک اور ٹریک بتاؤں گا جس سے آپ اپنے نیٹس اپنے ٹیمٹ کو knock کر سکتے ہیں لوگ ٹپس این ٹریکس آپ کو دیتے ہوں گے کہ اینیم کو کیسے knock کرنا ہے نیٹ سے آج ہم بتائیں گے کہ اپنے ٹیمٹ کو نیٹ سے کیسے knock کرنا ہے تو پہلے تو ہم نے یہاں پہ لوٹ کی بابا جی اس کے بعد یہاں سے سب کی لوٹ کرنے کے بعد ہم لوگ نکلیں گے کیونکہ سرکل میں جانے اور سرکل دور ہے چلتے چلتے لوٹ آس پہ اسے نیٹ کو آگے بھاگ جاؤ اور پھر آئی کے بٹن سے پیچھے دیکھو تھوڑا سا دور ہے ٹیمٹ تو بس صرف ڈیمیج ہوا لیکن مزے مزے والی ٹرک ہے آپ ایسے use کر سکتے بھاگتے بھاگتے زون میں جا رہے ہو تو اب ایک ہی بندہ بچے تھا اور پہلے میں نے یہاں سکوڑوس دیکھا میری ٹیمٹ گالی لے کے ڈھونڈ رہا ہوں بندہ مل نہیں رہا تھا اب بچھی تھی صرف زون میں اوپر تو میں وہاں جا رہا تھا اور مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہے بندہ کہاں کچھ نظر نہیں آیا رینڈم لی ڈھونڈ رہا ہوں اس بندے نے ایسی جان نکالی میری میں بتا نہیں سکتا میں بڑا ڈر گیا تھا ایک دم سے ڈرا دیا اس نے سچ میں ڈرا دیا اس گیم میں اب خود دیکھو اب یہاں بھی ڈر جاؤ گئے تو باوائی جی بڑی مشکل سے اچانک سے میں کروچ ورچ کر کے اس کو مار دیا لیکن بھائی نے ڈرا دیا تھا تو ہمیں ملا وینر وینر چکن ڈینر ایک مشن تھا کہ تیس بندے مانے تھے ایک کم سے تو ہمیں ڈبل اکم پہلا بندہ ڈاؤن کی اس میں ہم بڑے پٹے تھے کیونکہ رپو بھائی بھائی بہت ہاں ہم نے ہائیسٹکل نکال رہی اپنے ٹیم میٹس ٹیم میٹس سے مطلب تینوں سے زیادہ نکال رہی تو نیٹ سے کل کیا اور پھر میں لیفت سائیڈ پر رش کرتا ہوں اپنا آؤٹفٹ پہلا بھائی آئیے سرجی جائیے سرجی اگر آپ جم پہ مہارت حاصل کر لو آپ بڑی جلدی ڈاؤن کر سکتی کہ کلوز میں جم کر دو اور ایسے ٹیم میٹ کہاں ہوتے ہیں مجھے بتاؤ یہ ٹیم میٹ ایسے اگر بتاؤ کہیں بکتے ہونا تو میں بڑے میرے پاس ایسے بڑھل ٹیم میٹ جو مجھے اپنے نیٹ سے مار دیتے ہیں ایسے ٹیم میٹ مجھے بیچنے ہیں گائز اگر آپ کو پتا ہے کہاں بکتے ہیں تو مجھے بتاؤ میں ان کو وہاں بیچ گوں گا آگے کی طرف رش کر رہے تھے ایک ہم ہمارے ہاتھ میں ڈبل ڈبل گلا میرا درد کر رہا بول بول کے اور یہ بھائی تو بڑے جوش میں آ رہے تھے کہ اوہ نئی چھوڑوں گا اور اپنے میں ان کی بینڈ بچ گئی اور ان کے طرح پیچھے سے آگے گائز ان کو آئیڈے نہیں آئے سر ننگو بھائی میں پیچھے ہوں آپ کے ننگو بھائی پیچھے ہوں آپ کے ننگو بھائی سستی انگریش و ارانیمس اوری ارے 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 مت ماننا مت ماننا ارے ارے میں یہاں ہوں سر ارہ میں یہاں ہوں سر اور یہ بھائی تو ہمارے میگو جو بڑے جوش میں آ رہے تھے کہ آج تمہیں نہیں چھوڑے گا میں اکیس کھل ہمارے تھے آٹھ کھل ہمارے اینمیز کے تھے پانچ جو ہمارے نمبر ٹو ہیں وہ بڑے زور لگا رہے ہیں کہ ہم زیادہ کھل لے لے ارے ارے سر جی رک جاؤ مرے ٹیم میٹ نے بچا لیا تھانکیو سو مچ تھانکیو سو مچ اور پیچھے بھاگا فوراں سے ہیلتھ نہیں ہے ہماری اور گیس میں نقصان کہہ کہ ایمو ختم ہو جاتی ہے اگر آپ ایک ہی گنیوز کر رہے ہو پاس کی سویک جاری ہے یہ اپنے ٹیمیٹ کو کور دیا یہ دوبارہ کور دیا بلکن کل چرائیا ہاں میں مانتا ہوں کل چرائیا کسی کو نہیں بتانا کسی نے نہیں دیکھا ہاں آپ نے بس کسی کو بتانا مت گایس سٹائیس کل ہمارے ہو چکے تھے نو کل تھے ہماری انیمیس کے اور یہاں ہمارے ایک دم پیچھے سے آتے ہیں بھائی تو ہم نے فوراں سے اس کو مارا گیس میں بس ایمو نہیں ہے گیس میرے بس ایمو نہیں ہے گیس اٹھارہ ایمو رہ گئے بس اس بھائی کو ڈان کیا گیس ایمو نہیں ہے بارہ ایمو گیس بس بینڈ بجھنے والی ہے دو دو بندے آگئے اوکے تو گن میں ایمو ختم ہو گئی اور بینڈ بچ گئی ہمارے ٹوٹ چکی ہے پندرہ کل الحمدللہ ہمارے ہو چکے ہیں پھر آکے بڑے اور یہاں پر آکے اوکے یہ ہمارا کل چھوڑی ہوا اور یہاں ہم نے دوسرے کو ڈان کیا آخری بند ہے آخری کل بھی ہمیں ملا بابا جی اور ہمیں ایسے ملی وکٹوری چالیس کل ہو چکے ہمارے سکسٹین ہی تھے ہمارے انیمیس کے اور ایسے ہمیں وکٹوری مل گئی تو گائز ویڈیو کیسے لگی لائک کرنا پہلے پھر سبسکرائب کرنا اور پھر شیئر کر کے دوستوں کو بھی شیئر کر دو جلدی سے ہمارے 1 ملین کروا دو کومنٹس تو بتانا گائز ویڈیو کیسے لگی اگر کومنٹری میں میری کبھا بری لگینا تو گائز میں معافی مانگ دو آپ سے مجھے معاف کر دینا اچھ لگتا ہی سی پیال کرتے رہنا اور سپورٹ کرتے رہنا انانیمس کی پبلک اور پلیز انسٹرگام پہ فالو کر دینا انشاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں کل اپنا بہت زیادہ خیال لکھنا دل سے لیو انانیمس کی پبلک اللہ حافظ